رب زیدنی علمآ رب زیدنی علمآ علمآ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین اپنے وقت کے بہت بڑے تابعی بلکہ اگر میں ان کو یہ کہوں کہ رئیس تابعین تو غلط نہیں ہوگا حضرت اویس قرنی رحم اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا کرتے تھے پیغام بھیجتے تھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بڑی بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح سے واپس پیغام بھیجواتے تھے اپنا سلام بھیجواتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے عمر میرے بعد میرا ایک دوست مدینہ آئے گا تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ایک دن آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھنے سے مدینہ والا نہیں لگ رہا تو آپ ان کے قریب گئے اور جب جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتا چلا کہ شہر قرن سے آئے ہوئے ہیں تو جب انہوں نے نماز ختم کی تو آپ نے پوچھا اس اجنبی سے کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو تو کہا جی میں قرن کا رہنے والا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں جن کا نام اویس ہے تو انہوں نے عرض کی حضرت انا اویس قرنی جب یہ بات کی کہ میں اویس قرنی ہوں تو آپ نے مڑ کے آواز دی ابو الحسن ادھر آئیے اب حضرت علی کرم اللہ وجہو کی یہ جو کنیت تھی یہ سارے عرب میں مشہور تھی تو وہ جیسے حضرت علی آئے تو ان کو حیران ہو کے دیکھنا شروع کر دیا پھر حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہے کہ میں عمر ہوں یہ سن کے حضرت اویس قرنی کھڑے ہو گئے اور اتنے خوش ہوئے کہا میں تو آپ لوگوں کی زیارت کو ترسا ہوا ہوں کہ میں اس وقت آنی سکا اپنی ماں کی خدمت کی ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے ویس تیرے یہاں آنے کی بشارت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ فرمایا کہ میرا ایک دوست مدینہ آئے گا اس کا نام اویس قرنی ہوگا وہ میری زیارت صرف اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ وہ ماں کی خدمت کرتا رہا وہ میرے سے بے پناہ محبت کرتا ہے پھر ہمیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب اویس یہاں آئیں تو ان سے اپنے لئے اور پوری امت کے لئے دعا کروانا یہ سن کے حضرت اویس قرنی رونا شروع ہو گئے کہا حضرت آپ عمر ہیں یہ علی ہیں میں آپ لوگوں کے لئے دعا نہیں کر سکتا آپ ہمارے لئے دعا کریں حضرت عمر نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم ہمارے لئے دعا کرو پھر حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور پھر ساری کی ساری امت کی مغفرت کی دعا کی میرے عزیز دوستو یہ ہے وہ یہ ہے وہ مقام جو اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں خاص طور پر اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آئیے ہم اپنا پروگرام الف لا میم شروع کرتے ہیں عزیز سامعین اور عزیز اور محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ برک رفتار سیگمنٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں یہ جو ہمارے علمی ہمسفر ہیں جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں میں ان کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا وہ سوال ان کی کمپیوٹر سکرینز پر آئے گا اس سوال کا جواب جو ہے وہ آسان ہوگا اس کو انہوں نے لیکن اس کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئی بھی ہوگی یہ اس کی ترتیب کو ٹھیک کریں گے تو آپ آٹھوں حضرات تیار ہیں جی میں سب سے پہلے آپ حضرات کا تعارف کروں گا سب سے پہلے آمنہ وجاہت صاحبہ رئیس احمد صاحب انوشہ بنت عطا صاحبہ عدیل قاسمی صاحب اسمہ مسرور صاحبہ سلمان علی صاحب منزع اکرام صاحبہ اور منیر احمد لغاری صاحب تو یہ ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں آپ لوگ تیار ہیں اس برک رفتار مرحلے میں آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا جب آپ لوگوں کے سامنے سوال آئے گا آپ سوال کو دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو ترتیب میں لے کر آنا ہے اس سے پہلے کریں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے دس سیکنڈ آپ کو دیے جائیں گے اس دس سیکنڈ کے اندر اندر جس نے بھی سب سے پہلے صحیح جواب ترتیب دے دیا وہ پھر ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے گا تیار ہیں آپ سب ہمارا سوال ہے یہ مشہور نات کے شیر کا پہلا مصرہ یہ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور دوسرا مصرہ ہے آپشن اے ہے اب تک بی بنی ہوئی سی کے بعد ڈی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا وقت ختم ہوا صحیح جواب ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اس کو صحیح ترتیب میں ہمارے چیکر ٹیسنس لے کر آئے ہیں لیکن ہماری بہن منزدہ صاحبہ انہوں نے سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے رہن تشریف لائیے اللہ کا شکر ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا اب دیکھیں یہ پندرہ سوال ہیں جس میں سے چودہ مین سوال ہیں آخری سوال بونس کا سوال ہے اللہ آپ کو چودہ سوالوں تک پہنچائے اس میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہماری تین منزلیں اس میں دو سوال دینے کے بعد آپ پہلی منزل پہ پہنچ جائیں گی یہاں آپ اگر مجھے کہیں کہ جنید بھائی میں اور نہیں کھیلنا چاہتی تو میں آپ کو دس ہزار روپے دے دوں گا یہ آپ کے ہوئے ٹھیک ہے تین سوالوں کے جواب دے دی آپ نے تو پندرہ ہزار روپے آپ کے ہو گئے سوال دیکھتے وقت جواب دینے سے پہلے اگر آپ نے مجھے بولا کہ جنید بھائی بس میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی تو جتنے پیسے آپ کے ہوئے ہیں میں اس کا چیکٹ کاٹ کے آپ کو دے دوں گا اس کو کہتے ہیں میں قوٹ کرنا چاہتی اگر آپ قوٹ کرنا نہیں چاہیں گی تو آپ کے پاس تین لائف لائنز ہیں وہ لائف لائنز کیا ہیں آپ اپنی کسی مشیر کو رفیق کو فون کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں اس سوال کے جواب پھر آپ چاہیں تو مفتی صاحب سے مشورہ لے سکتی ہیں برابر ہیں ہمارے یہ آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے تیسرا آپشن یہ ہماری ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ آڈینس بیٹھی ہے یہ ہماری مجلس شورہ ہے آپ ان سے مشورہ لینا چاہیں تو آپ ان سے بھی مشورہ لے سکتی ہیں آپ تیار ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے بہن منظر اور وہ پہلا سوال یہ ہے قرآن پاک کی کس صورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے قرآن پاک کی کس صورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اے سورہ رحمان بی سورہ یاسین سی سورہ فاتحہ بی سورہ ناس آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب بی سورہ یاسین کر دوں جی کر دیں جی بی سورہ یاسین اس کو لوگ کریں جی اب دیکھتے ہیں یہ جواب صحیح ہے کہ غلط ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید میں نے اپنی بہن سے سوال کیا تھا قرآن پاک کی کس صورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے ہماری بہن نے کہا کہ بھئی سورہ یاسین اور میری بہن آپ کا جواب ہے بلکل صحیح سورہ یاسین میرے خیال ہے تو مجھتی زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں السلام علیکم جی حضرت پہلا ہی سوال بڑا انٹرسٹنگ آسان تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب لوگ جانا چاہیں گے سورہ رحمان اس کی اپنی فضیلت اور سورہ فاتحہ اس کی اپنی فضیلت میں چاہوں گا کہ مختصراً سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ فاتحہ سورہ ناس ان کے بارے میں جو ان سورتوں کی فضیلت ہے کچھ فرمائیے جی درش یہ ہے کہ سورہ پاتحہ سورہ شباہ کہا گیا ہے نمالیوں سے اس سے نجات بنتی ہے سورہ رحمان کے ذریعے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے سورت ناس وہ سورت ہے کیسے جادو اور سہر وغیرہ سے جنہ وغیرہ سے حضرت ہوتی ہے لیکن قرآن کا دل جسے کہا گیا ہے وہ سورہ یاسین کو کہا گیا ہے حضرت کی بھی انتائی مجرم ہے اور اس کی علاوہ بہت موت کے وقت نزا کی تکلیف کو دور کرنے کی بھی مجرم ہے بیمانی سے رجات اور شفایابی کی مجرم ہے اور ایک نکتہ توفے کے طور پر یہ بھی دکھتا ہے کہ اس کے اندر اتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے مجاننا 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 عجیب 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 بہت بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ الحمدللہ بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ اس پر ہم بڑی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن آئیے اپنا دوسرا سوال دیکھتے ہیں میرے پین آپ کے لئے دوسرا سوال ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو یہ چار نشانیاں بتائیں اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے اگر اہد کرے تو دھوکیا دے جب جھگڑے تو بدگوئی کرے اے چغلخور بی جھوٹا سی بہتان تراش بی منافق جھوٹا بھی ہے لیکن تین نشانی ایک منافق کی بھی ہوتی جلدی کھو جھوٹا بی کس پہ کروں منافق منافق دی پہ کر دوں کریں جی دی پہ تو آپ نے فرمایا منافق منافق کی منافق کی جواب دکھائیں جی آپ کا جواب سمجھ سہی ہے بہت بہت مبارک ہو آپ نے جب جھوٹا بولا تھا میرے دل میں آئی تھی کاش آپ بھی بول دیں لیکن ہم آپ کو پرامٹ نہیں کر سکتے صحیح بات ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو بہن شکریہ کہ دس ہزار روپے جو ہیں یہ آپ جیت چکی ہیں اب اگر آپ کہیں جنید بھائی بس میرے لی بہت ہے تو میں آپ کو دس ہزار روپے کا چیک کٹ کے دوں گا آگے چلیں گی جی ضرور اچھا اب بہن آپ کا شروع ہو گیا ہے دوسرا مرحلہ اس میں آپ سے مزید پانچ سوال کی جائیں گے جی اگر ساتھویں سوال تک آپ نے جواب صحیح دے دیا تو پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ ہیں تیار ہیں تیار ہیں تو آپ کا تیسرا سوال ہے یہ محمد طغلق نے مشہور سیاہ ابن بدوتا کو کہاں کا غازی مقرر کیا تھا ا اپشن ہے دیوی کا بی لہور کا سی آگرے کا ڈی کلکتہ کا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آوات ابن بدوتا کا نام تو سنیا ہے جی ہاں ہلپ لے سکتی ہیں وقت روک دیں جی وقت روک دیں پہلے آڈینس آڈینس ہے آڈینس ہے آڈینس ہے آڈینس ہے آڈینس ہے سی آرے جی سوال میں ایک مرتبہ ریپیٹ کروں گا محمد طغلق نے مشہور سیاہ ابن بدوتا کو کہاں کا قاضی مقرر کیا تھا اے دہلی کا بی لہور کا سی آگرے کا بی کلکتے کا یہ چار آپ کے پاس ہماری آڈینس نے کہا ہے دہلی اور 38% آڈینس نے کہا ہے آگرہ ٹائمر سٹارٹ کریں جی تیس سیکنڈ راتے ہیں دہلی اور آگرہ دہلی اور آگرہ جلدی بولو جی ہو گیا کریں جی دہلی کو موق کریں جی دہلی ذرا مشکل سوال تھا میں آپ دیکھتا ہوں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیں جی مبارک بہت 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 مبارک آپ کا جواب صحیح ہو گیا یہ آپشن آپ کا ختم ہو گیا آپ نے تین سوالوں کے جواب مجھے دے دیئے ہیں اور 15,000 روپے آپ کے ہو گئے آپ تیار ہیں میں آپ سے اگلا سوال پوچھنے والا 45 سیکنڈ جواب دینے کے لیے آپ کا اگلا سوال ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابزادے کا نام بتائیے آپشن اے حضرت قاسم آپشن بی حضرت عبداللہ آپشن سی حضرت ابراہیم آپشن ڈی حضرت قیب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب مفتی صاحب سے حضرت السلام علیکم سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحاب زادے کا نام بتائیے آپشن اے حضرت قاسم آپشن بی حضرت عبداللہ آپشن سی حضرت ابراہیم آپشن ڈی حضرت طیب جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو اے آپشن ہے حضرت قاسم حضرت قاسم جی اس کے بارے میں بھی خیال جا سکتا ہے اور باقی کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زادے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ ان کا بڑا مشہور واقع ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے فرمایا تھا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاہِيمُ لَمَحْزُونُونَ اے ابراہیم ہم آپ کی جدائیگی سے بہت غم زدہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی کنیت تھی وہ در حقیقت ابو القاسم تھی اور کئی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد پرمایا کہ اگر کسی نے یہ گناہ کا کام کیا فقد عصا ابو القاسم تو تحقیق اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی تو یہ کنیت ہے اب اس سے دیکھ لینا چاہیے حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ جی میری بہن جی حضرت قاسم اے کو مارک کر دیں جی حضرت قاسم حضرت قاسم ابھی پتہ شکریہ مبارک و آپ شوارہ آپ کا نکل صحیح تو میری بہن اگلا سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے چار سوالوں کے آپ نے جواب دے دیئے ہیں اور دو آپشنز آپ استعمال کر چکے ہیں اگلا سوال ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا اے دادا پوتے بی باپ بیٹے سی بھائی بھائی ڈی چچا بھتیجے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چچا بھتیجے دادا پوتے وہ فون آف سینلنگ ہاں روکیں جی روکیں روک لیں جی تو منظر اکرام صاحبہ اپنی رفیق سے بات کریں گی بہن السلام علیکم ماریا لیاقت صاحبہ بات کر رہی ہے جی بلکل میں بات کر رہی ہے جی بہن میں جنید جمشید بات کر رہا ہوں جی آپ کی ضرورت آپ کی دوست کو پڑ گئی ہے بہت سخت آپ کے پاس تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہے اور جی بھائی بات کر رہا ہوں ماریا جی اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی درمیان کیا رشتہ تھا باپ بیٹے دادا پوتے ججا بتیجے یا بھائی بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے بھائی 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 پہ کر دیں جی کر دیں جی کر دیں ٹھیک ہے جی جواب ہماری بہن نے صحیح دیا کہ غلط بریک کے بعد بتائیں گے رب زید علیہ جی سلام علیکم رحمت اللہ خوش آمدید بریک ختم ہوئی اور ہماری بہن جو ہیں ابھی تھوڑی سی نروس ہیں تو پھر جواب دیکھیں کیا ہے بہن دکھائیں جی جواب صحیح نہیں بہن اس کا بہن صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی تیرہویں پارے میں تیرہویں پارے کا جو آخری رکوع ہے اس آیت کے بعد شروع ہو جاتے ہیں جیسے میں نے ارز کی کوئی کوئی بات نہیں آپ نے ماشاءاللہ پوری ٹرائی کی اور دس ہزار روپے آپ کے ہوئے کیونکہ وہ ہماری منزل آپ جیت چکی ہیں اور دوبارہ پھر آئیے گا ضرور آئیے ہمارے اس پروگرام میں ابھی انشاءاللہ بہت سارے ہمارے پروگرام میں تو میں آپ کو بہن بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو تشریف لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عزیز دوستو میرے بہنوں میرے بھائیو ہماری بہن منزل اکرام صاحبہ ابھی ہمارے ساتھ اس سفر میں دینی معلومات کے سفر میں ہمارے ساتھ تھی اب ہمارے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں اور وہی ہمارا مرحلہ برک رفتار مرحلہ اسی طرح ہم ان کو چار اپشنز دیں گے جو بے ترتیب ہوں گے اور انہوں نے ان اپشنز کو صحیح ترتیب میں لے کر آنا ہے اور اس کے بعد جو جیتے گا ہمارے ساتھ نشست خاص پر بیٹھے گا آپ حضرات تیار ہیں جی دونوں طرف سے تیار ہیں آپ لوگوں کا سوال آپ کی سکرین پر آنے لگا ہے اور وہ سوال ہے یہ ان الفاظ کی مدد سے جملہ ترتیب دیجئے ا قلا ب اسلام سی ہے ڈی امن کا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا وقت ختم ہوا ہمارا سوال تھا ان الفاظ کی مدد سے جملہ ترتیب دیجئے اپشن ا قلا اپشن ب اسلام سی ہے ڈی امن کا اس کی صحیح ترتیب تھی بی اسلام ڈی امن کا ایک قلا سی ہے یعنی اسلام امن کا قلا ہے دو ہمارے جو انمی ہمسفر ہیں انہوں نے اس کا جواب بالکل صحیح دیا اس میں سے سلمان صاحب نے سب سے کم وقت میں سلمان بھائی بہت مبارک ہو آپ کو تشریف لائیے ماشاءاللہ بہت سلام علیکم کیسے ہیں آپ تشریف لائیے سلمان بھائی بہت مبارک ہو بہت شکریہ پروگرام کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں جی بلکہ ٹھیک ہے میں آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلی منزل تک آپ دس ہزار روپے آپ کے ہو جائیں گے پہلی منزل پر یہ دو سوالوں کے بعد آ جائے گی دوسری منزل انشاءاللہ سات سوالوں کے بعد آ جائے گی آپ کو پتہ ہے پچاس ہزار روپے اور دو عمرے کے ٹکٹ ہوں گے آپ کے لئے تین لائف لائنز ہیں آپ کے پاس اپنے رفیق کو بھی بلا سکتے ہیں آپ آرڈینس سے مشورہ لے سکتے ہیں اور ہمارے رہبر سے بھی آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کی طرف پہلا سوال ہمارا آنے لگا ہے سلمان بھائی ان میں سے وہ کونسی دو معزز شخصیتیں ہیں جن کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں اوف تک نہ کہو اے بیٹی بیٹا بی استاد شاگرد سی بہن بھائی ڈی والدین شروع ہے وقت ڈی والدین ڈی والدین مار کر دیں جی اس کو محفوظ کریں جی ڈی والدین ماشاءاللہ آپ تو بہت مبارک ہو یہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے ایک آدمی ابن حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ حضرت میں نے اپنی ماں ماں کو کندے پر بٹھا کر حج کروایا ہے تو میں نے اپنی ماں کے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا کہا ہاں رات کو جب تو روتا تھا تو وہ جو ایک آہ بھرتی تھی ہاں اس ایک آہ کا حق شاید تو نے ابھی تھوڑا بہت ادا کر دیا اور ہاں وہ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی نے میراج کے دوران آپ جب جنت میں گئے تو ان کے قرآن پڑھنے کی آغاز سنی تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں حارس کی آواز سنتا ہوں کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا بہت فرما بردار ہے جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سلواتے ہیں سبحان اللہ یہ والدین کا ہمارے اوپر حق آپ کی طرف دوسرا سوال ہمارا آنے لگا ہے اور وہ ہمارا دوسرا سوال ہے یہ وہی تیس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس قرآن پاک کے مطابق جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو مندرجہ زیل میں سے کن دو چیزوں سے مدد لینی چاہیے بہت خوبصورت سوال اے حمت و حوصلہ بی کوشش و تدبیر سی سبر اور نماز بی وسائل مالی و قرابتداری وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا سی سبر اور نماز ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکی بات ہے جی کریں جی اس کو لاک کریں جی سی سبر اور نماز اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط جواب آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد رب زیدنی علمہ ان اللہ رب زیدنی علمہ ان اللہ جی عزیزان السلام علیکم و رحمت اللہ قرآن کریم کے مطابق جب کوئی مشکل پیش آجائے تو مندرجہ زیل میں سے کن دو چیزوں سے مدد لینی چاہیے آپ نے فرمایا سبر اور نماز سلمان بھائی جی جی یہی ہے لاک میک یہ بیٹھیں ہم دکھائیں جی جواب دکھائیں ماشاءاللہ جواب سی بلائیں جی مفتی صاحب کو جی حضرت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ بات سنی آپ نے سلمان بھائی کی جی جی بھائی صاحب جی 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 فرما رہے ہیں کہ قرآن نے سبر اور نماز کا حکم دیا ہے جی تو ذرا اس پر تھوڑی روشنی تو ڈالیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایواللہزین آمن استعینوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاہِ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تم مدد طلب کرو ہر مشکل کے وقت میں سبر اور نماز سے تو ناموافق حالات پیش آئے تو سبر کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے اور نماز ظاہر ہے کہ اللہ تعالی سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمیزی کے اندر یہ روایت موجود ہے جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح متوجہ ہوتے تھے اور اسی سے وہ نکلا ہے صلات الحاجت تو صلات الحاجت کا مطلب کیا ہے صلات الحاجت کا مطلب یہ جب بھی کوئی معاملہ اہم پیش آیا تو نماز کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اور سبر یہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک خاص وقت مل رہا ہے اور اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے صابرین کے لیے جنت کے اندر داخل ہونے کا مخصوص دروازہ ہوگا تو یہ دو اہم کام ہیں ہر مشکل کے وقت میں ان کی طرف رجوع کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے بہت اچھے یہ جس صبر کا ذکر کر رہے ہیں رکھ کے رکھنا وہ دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات کے اندر صبر کا ذکر حضرت سنا اپنے سوال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جس صبر کا ذکر ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں کہ اخروی معاملات بھی ہیں جو یہاں گزارش یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی دونوں معاملات کے اندر صبر کو اختیار کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر ہم دکان پر ہیں ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں ہم آفس کے اندر ہیں ہم گھر کے اندر ہیں ہم خاندان رشتہ داروں کے اندر ہیں کوئی خلاف مزاج بات سامنے آگئی تو اب اگرچہ یہ دنیا کا معاملہ لگتا ہے خرید و پروخ دنیا کا معاملہ لگتا ہے لیکن اگر خلاف مزاج بات سامنے آگئی تو شریعت کا حکم یہ ہے ہر خلاف مزاج بات پر صبر کرے اور ہر مزاج کے موافق بات پر شکر ادا کرے مؤمن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان ہونی چاہیے لیکن حضرت اگر میں چھپ کر جاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی کیسے چھپ کر جاؤں گا بلکل آپ نے صحیح کہا بات یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ تصورات ضرور ہیں لیکن جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے وہ یہی ہے اور جیسا کہ آپ نے چھپونے کی بارے میں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا منصامت نجا جو خاموشی اختیار کرے گا وہ نجات پائے گا انسان کی خاموشی میں بہت سارے سکھ چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک مؤثر کامیابی چھپی ہوئی ہے حضرت معافی یہ لیکن یہ زبان کی کٹ کا میں کیا کروں یہ زبان لگتی بہت زور کی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اصل میں یہ قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے اور کسی عرب شاعر نے بڑی اچھی بات کہی جراحات السنان الہال تیام یعنی اگر کوئی تلوار کے زخم ہوتے ہیں تو وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی مندمل نہیں ہوتے یہ زبان ایسی چیز ہے دوست کو دشمن بناتی ہے دشمن کو دوست بناتی ہے مسلمان کو کافر بناتی ہے کافر کو مسلمان بناتی ہے حلال کو حرام بناتی ہے حرام کو حلال بناتی ہے آپ دیکھیں کہ ایک عورت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ نے اس کو کہا قبول ہے اس نے کہا قبول ہے گواہ سن رہے ہیں تو گویا حرام کو حلال اس زبان نے بنایا ایک آدمی آپ کا بہت قریبی دوست ہے آپ نے اس کو گالی دے دی برا بلا کا دوست دشمن ہو گیا ایک آپ کا دشمن چلا آ رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ پیار حکمت اور محبت سے گفتگو کی وہ دشمن آپ کا دوست بن گیا ایک آدمی کافر ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کافر مسلمان ہو گیا ہم زبان کو صرف لوچڑا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صرف لوچڑا نہیں ہے بلکہ یہ دوست کو دشمن دشمن کو دوست حلال کو حرام حرام کو حلال مسلمان کو کافر کافر کو مسلمان بنانے والی چیزیں اس کی شریعت میں انتہائی اہمیت ہے اس لیے اسے بے دریج استعمال کرنے سے روکنا چاہیے بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک کرے اب آپ دیکھئے گا آپ کی سکرین کے اوپر آپ کا ٹائم بھی بڑھ گیا ہے اب آپ کو پینتالیس سیکنڈ مل گئے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے تیس سیکنڈ تھے سلمان بھائی تیسرا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے اور وہ سوال ہے یہ لفظ قل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے اے چار بی پانچ سی چھے بی سات آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اے چار کر دوں اس کو میری معلومات تک ہوئی آپ کی معلومات یہی ہے اے کو کر دوں کر دیں جی اے کو اب جواب معلوم کرتے ہیں جواب آپ کا غلط ہے کون کون سی صورتیں تھیں آپ کے ذہن کے اندر چاروں کھول ہی ذہن میں آیا چاروں کھول تھے آیات تو بہت آتی رہی مفتی صاحب موجود ہیں السلام علیکم مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ چار صورتیں جن میں کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ چار تو قل سے ہیں اور ہمارا کمپیوٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چار صرف نہیں ہیں ایک پانچویں بھی ہے تو حضرت تو پانچویں کونسی ہے جی ہاں گزارش یہ ہے کہ یہ سوال واقعیتاً بڑا کنفیوجن والا تھا کیونکہ مشہور جو عوام الناس کے اندر ہے وہ چاروں قل کا لفظ ہے ہاں جی ٹھیک ہے عام طور پر کہا جاتا ہے چاروں قل پڑھ لیں لیکن یہ سوال کے اندر بڑی گہرائی ہے صرف چار صورتیں نہیں ہیں چار تو مشہور ہیں اس کے علاوہ صورت الجن بھی ہے اور وہ شروع ہوتی ہے قل اوحیہ الیہ انہا استامانہ فرمالجن اب وہاں پر وہ لفظ بھی قل سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے انتیس میں پارے میں جی انتیس میں سپارے کی سورت ہے انتیس میں پارے کی سورت ہے بلکل صحیح پھسا دینے والا سوال تھا اور میں تو سلمان بھائی سے مجھے بڑی امید تھی کہ اب یہ بہت آگے جائیں گے چلو گرتے ہیں شاہ سوال میدانے جنگ میں پھر آئیے گا دس ہزار روپے بہرحال آپ کے ہوئے اور وہ میں آپ کو دوں گا سلمان بھائی پھر آئیے گا یہ میں مجھے امید ہے آپ ماشاءاللہ سے یہ ذرا تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا بڑا انٹیلیجنٹ سوال تھا ہمارے پوچھنے والوں نے پوچھا لیکن آپ دوبارہ آئے گا بڑی خوشی ہوئی آپ آئے بہت بہت شکریہ شکریہ میرے ناظرین اور میرے سامعین اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباز رکھے جہاں بھی رکھے آفیت کے ساتھ رکھے واقعی آفیت سے بڑی دولت کوئی نہیں ایک روایت پڑھی ایک روایت پڑھی سنت تو مجھ کو یاد نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک مردہ پوچھا اے اللہ اگر آپ کا بھی کوئی رب ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے تو اللہ پاک نے جواب دیا میں اس سے صحت مانتا تو یہ صحت اور یہ آفیت یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے اس پر بہت شکر کریں جاتے جاتے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے اس کے کچھ اشارہ آپ کے سامنے ارز کروں تو یہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا سعیدہ آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ آ رہا ہے مدینہ 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 تمہیں کچھ خبر ہے کہا جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینہ میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے محمد کا رہا ہے محمد کا رہا ہے محمد کا رہا ہے موسیقی موسیقی